سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کے نوافل دو رکعت نفل تحییت الوزو پڑھیں ترقیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک بار آیت القرصی تین بار قلو ہو اللہ فضیلت ہر قطرہ پانی کے بدلے سات سو رکعت نفل کا ثواب ملے گا دو رکعت ترقیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک بار آیت القرصی پانچ بار قلو ہو اللہ سلام کے بعد سو بار درو شریف فضیلت روزی میں برکت ہوگی رنج و غم سے نجات گناہوں کی بخشش مغفرت ہوگی انشاءاللہ آٹھ رکعت دو دو کر کے ترقیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد پانچ بار قلو ہو اللہ احد فضیلت گناہوں سے پاک صاف ہوگا دعائیں قبول ہوں گی سواب عظیم ہوگا انشاءاللہ بارہ رکعت دو دو کر کے ترقیب ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد دس بار قلو ہو اللہ احد بارہ رکعت پڑھنے کے دس بار کلمہ توحید دس بار کلمہ تمجید دس بار درو شریف پڑھیں چودہ رکعت دو دو کر کے ترقیب ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد جو صورت چاہے پڑھیں فضیلت جو بھی دعا مانگیں قبول ہوگی انشاءاللہ چار رکعت دو دو کر کے ترقیب ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد پانچ بار قلو ہو اللہ احد آٹھ رکعت دو دو کر کے ترقیب ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد گیارہ بار قلو ہو اللہ احد اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو نظر کریں فضیلت آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی روزے کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شابان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شابان کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی شب برات کے نوافل شب برات کے چھے نوافل مغرب اور عشاء کے درمیان اس ترتیب سے پڑھیں دو نفل درازی عمر کی نیت سے دو نفل دفع و بلا کی نیت سے دو نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے ہر دو رکعت کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ یا سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھ کر نفس شابان المعظم کی دعا پڑھیں شابان کی چودہ تاریخ کو نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے کوئی آٹھ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ پانچ بار سورہ اخلاص پڑھے اور صدق دل سے اللہ سے گناہ کے ملی معافی طلب کرے اور آئندہ کے لئے توبہ کرے تو اسے معافی ملے گی انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا